پاک ایران کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں میں تیزی آگئی تعلقات کی بحالی کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عبدالحیان کا اہم دورہ پاکستان جاری ہے مہمان وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جلانی سے ون آن ون ملاقات ہوئی جو بالکل وفود کی صدہ پر مذاکرات بھی ہوں گے اور باتشریت میں گلدم گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور سرحدی معاملات پر خصوصی غور جاری ہے دونوں وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے ایرانی وزیر خارجہ کی اسکری قیادت سے ملاقات بھی متوقع ہے پاک ایران کشیدگی کی خاتمے کی کوششوں میں تیزی آگئی ہے اسی بارے میں مزید افضلہ جان لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی سلمان آوان نے سلمان آوان تعلقات کی بحالی کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کا اہم دورہ جاری ہے مزید کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس اس دورے کے حوالے سے بلکل ایرانی وزیر خارجہ گزشتہ رات اسلام بات پہنچے تھے خصوصی فلائٹ کے ذریعے اور اس موقع پر اب تک کی جو اپ ڈیٹس مطابق ملاقات جاری ہے ون آن ون ملاقات کے بعد وہ فوت کی سطح پر ملاقات اور پھر اس کے بعد دونوں ممالک وزیر خارجہ جو ہیں ایک اہم مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم جان سکیں گے کہ دونوں ملکوں نے اعتماد سازی کے لیے اور دونوں ممالک کے جو تعلقات ایک طرح سے خراب ہوئے ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو بیک آن ٹریک لانے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ رانی وزیر خارجہ کا اس موقع پر پاکستان آنا بزاتے خود ایک بہت بڑی دیولپمنٹ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اور جو برادرانہ تاریخی پروابط ہیں ان کو سمودھ کرنے کے لیے ان کو مزید پیسر بنانے کے لیے انتہائی سنجیدنا اور اسے والے سے وہ کسی دوسری قوت یا طاقت کے دباؤں میں آنے والے نہیں ہیں تو ان کا رانی وزیر خارجہ کا یہاں پر آنا ملاقات کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز سامنے آئی ہے ایک تو میں نے بتایا کہ مشرکہ پریس کنفرنس ہوں گی اس کے علاوہ ارانی وزیر خارجہ کی وزنگران وزیراعظم سے ملاقات بھی متوقع اور اس کے علاوہ سیکیورٹی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی جی بالکل ارانی وزیر خارجہ کی پاکستانی ہمان صرف جلیل عباس جلانی سے ون آن ون ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں وفود کی صدہ پر مذاکرات بھی کیے جائیں گے سلمان عوان نمائندہ خصوصی ہمیں آگاہ کر رہتے بہت شکریہ